موسیقی نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شکمار تمام 34 وزراء اور 135 ارکان اسمبلی احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں یہ ریاست اور کناڑک کے عوام کے مفاد میں کیا جانے والا احتجاج ہے جب پوچھا گیا کہ کیا انہی مرکز کی طرف سے مصبت جواب ملنے کا یقین ہے تو صدرامہ یا نے کہا کہ یہ حقیقت سے بالاتر ہے کہ مرکز جواب دے گا یا نہیں کناڑک کے لوگوں کے مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے مجھے اب بھی امیدیں ہیں سولوہ مالی عیدی کمیشن تشکیل دیا جا چکا ہے یہ ظلم جاری نہیں رہنا چاہیے مرکزی حکومت کو نائنصافی کا اضالہ کرنا چاہیے میں نے اس سلسلے میں اعتماد نہیں کھویا یہ پوچھے جانے پر کہ اگر مرکزی حکومت احتجاج کو نظرانداز کرتی ہے تو کیا ہوگا تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم لڑتے رہیں گے اور ہم اس مسئلے کو عوام تک لے کر جائیں گے کانگریس حکومت کی طرف سے مرکزی گرانٹس کے استعمال کے بارے میں وائٹ پیپر جاری کرنے کے مطالعے پر ایک سوال کے جواب مسئلہ میاں نے کہا کہ وہ اسے بجٹ کے بعد ضرور لائیں گے انہوں نے کہا کہ بجٹ دراصل ایک وائٹ پیپر بننے جا رہا ہے کانگریس کے احتجاج کے خلاف کرناڑک میں بجٹ کے احتجاج کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر یا باہر جو بھی احتجاج کریں گے وہ کرناڑک کے لوگوں کے مفاد کے اخلاف ہوگا انہوں نے کہا کہ کرناڑک انکم ٹیکس جی ایس ٹی سیس سرچارچ اور کسٹم ڈیوٹی کے ذریعے مرکز کو چار آشاریہ تین سفر لاکھ کروڑ روپے کا ٹیکس ادا کر رہا ہے مرکز کی طرف سے ریاست سے لیے گئے سو روپے میں سے صرف بارہ سے تیرہ روپے ہی واپس کیے جاتے ہیں کرناڑک کو پچاس ہزار دو سو ستاون کروڑ روپے مل رہے ہیں وزیر اعلیٰ سترہ مہیا نے کہا کہ جہاں اتر پردیش کو دو آشاریہ آٹھ سفر لاکھ کروڑ روپے اور بیہار کو یک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ دیے گئے ہیں پانچ سال پہلے کرناڑک کو پچاس ہزار کروڑ روپے ملتے تھے آج جب بجٹ کا حجم دگنا ہو گیا ہے پھر بھی ریاست کو صرف پچاس ہزار دو سو ستاون کروڑ روپے مل رہے ہیں یہ ایک طرح کی نائنصافی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر وسائل کی تقسیم انیس سو اکہتر کی مردم شماری کے مطابق ہوتی تو نائنصافی نہ ہوتی پھر حال تقسیم دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق ہو رہی ہے جن ریاستوں نے آبادی کو کنٹرول نہیں کیا انہی زیادہ رقم مختص کی جاتی ہے میرو ریپورٹ انخلاب نیوز نئی دیلی